فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلی اللہ مہ اقبال نے اپنے زمانے کے نوجوانوں کو یورپ سے آکی یہ پیغام دیا تھا کیا دیا تھا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کراچی سے جانا ہے پنڈی لاہور تو لوگ پوچھتے اب تو خیر نہیں پوچھتے روڈ اچھے بنے پہلے پوچھتے تھے یار یہ بتاؤ راستہ صحیح ہے وہ کہتے ہیں نہیں گھوٹ کی سے وہاں تک سڑک ٹوٹی بھی ہے ادھر بن رہی ہے ادھر اچھا روڈ ہے ادھر یہ ویچارے کوچ والے یہ بتاتے پہلے اس وقت اب تو ماشاءاللہ سب اچھا بن رہا ہے بھائی روڈ لوگ ایسے نکل جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں جس طرح کوچ والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی ٹکٹ تو میں نے لے لیے بھائی راستے بھی سہی ہیں وہ کہتے تھے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے بن رہا ہے یہاں پہ یہاں سے بند ہیں یہاں سے ٹرائفک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے وہ پورا نقصہ پہ روڈ آتے جاتے ہیں جس طرح آپ کی رہنمائی کوچ والے کرتے تھے اللہ ما اقبال نے رہنمائی اللہ تعالی اللہ ما اقبال کی قبر کو نور سے بھٹے فرمایا کہ عذاب دانش حاضر سے با خبر ہوں میں ترجمہ سنیئے ہے تو اردو کہتے ہیں کہ دور حاضر کے جو عقل کے پرستار جو عقل و فہم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی یہ تو رٹا رٹایا ہے اسلام جمعے کے دن جائیے وہی بھر وہ کہتے ہیں عقل سے سنبھا عقلیں بڑی تیز فرمایا کہ موجودہ زمانے کے جو دانش اور فہم یہ کب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اللہ ما اقبال کا انتقال کہ وہ جوانی میں وہ کون سا سن تھا اپنے وقت یہ جوانوں کو بتا رہے ہیں وہ نوجوان کے جو نمازوں میں باقاعدہ نظر آتے تھے صفوں میں بیٹھے بڑے بڑے کلاس ون آفیسرز کے ویٹے ہوتے تھے ان کو سمجھا رہے ہیں میاں یہ یورپ کے چکر میں نہیں بڑھو وہاں کی فہم وہاں کی سوچ وہاں کا موڈرانائیزیشن ان چیزوں سے تم مرغوب نہ ہو ان پہ اپنی جان نچھا برمت کرو کیوں اب فرمایا کہ اعظاب دانش حاضر سے باخدر ہوں میں میاں میں جانتا ہوں اندر کی حقیقت باخدر ہوں میں کیسے مثال دیکھئے کیا اچھی بھی ہے فرمایا فرمایا کہ اعظاب دانش حاضر سے باخدر ہوں میں اس عذاب کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا اعظاب دانش حاضر سے باخدر ہوں میں کہ میں عصاق میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل خلیل کس کا لقب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو تو پتا ہے خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ میں اقبال یہ بتا رہے ہیں اے نوجوانوں اپنے وقت کے نوجوانوں سے کہا بعد میں تو انہیں موقع ہی نہیں ملا گیا بھائی تم یہ یورپ کے چکر تھو دو اپنے ملک میں رہو یہ مت سمجھو وہاں کی بڑی عالی سوچ کیوں میں جانتا ہوں کہ یورپ کا کلچر کتنا خطرناک اور خوفناک ہے اور تم یہ سمجھو مولویوں کو تو کہہ دیتے ہو کہ آپ کو کیا پتا میرا کو ممبر میں بیٹھ کے جو چاہئے کہہ دیں اچھا جی ہاں ہمیں تو رخ پتہ ہے علامہ اقبال کون سے ممبر پہ بیٹھتے تھے کس محراب میں بیٹھتے تھے بسم اللہ کے گمبت میں بیٹھتے تھے بسم اللہ کے گمبت یہ مسلمانوں کی افطلہ بسم اللہ کے گمبت میں بیٹھ کے مولوی جو چاہئے کہہ دیں انہیں پتا کیا ہے دنیا کیا جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا